دوستو اگر آپ بھی بھارتیہ ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف شاندار جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کے چوتے دن بھارتیہ ٹیم نے درج کیا اتحاسک جیت تو کیا بولے دنیا بھر کے دگج جی ہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ کے چوتے دن بھارتیہ ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے بعد دنیا بھر کے تمام دگجوں کا بیان زامنے آیا ہے اس دورہ نفجود سنگھ صدو سورف گانگولی سے لے کر وسی مکرم روی چرم اور ویرات کوہلی نے یشنسوی جیسوال کے ساتھ بھارت کی تحریف کرتے ہوئے ایسا دل جیت لینے والا بیان جاری کیا ہے جس کو دیکھ کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا تو آپ کو بتائیں گے ہی اس میں کھیل میں کیا کیا ہوا اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے تیسرا ٹیسٹ میچ کو کس کھلاڑی کی دم پر جیت مل پائی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو راجکوٹ کے میدان پر بھارت اور انگلینڈ کے بیچ تیسرا ٹیسٹ کھیلا جا رہا ہے جہاں اس میچ میں بھارتیہ ٹیم نے ٹوس جیتا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 445 رن بنائے اور اس کا پیچھا کرنے آئی انگلینڈ کی ٹیم 319 رن بنا پائی اور بھارتی ٹیم نے 119 رن کے لیے حاصل کرنے کے بعد چوتھے دن کے اندر 400 رن کا آگڑا پار کر لیا اور لیڈ کو 5500 رن کے قریب لے گئے اس دوران یشیسوی جیزوال نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنا توفانی دہورہ شتک لگایا جس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اور سرفراز خان نے اپنا ارد شتک چھکے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا ساتھ میں ایک سیریز کے اندر بھی سب سے زیادہ چھکے لگائے اتنا ہی نہیں پہلے تین میچ میں شتک کو 1500 رن بے کنورٹ کرنے والے ساتھوے بلے باز دنیا کے بن گئے جس کو دیکھ کر اب دنیا بھر گے تمام دگجو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں نفجو سنگھ سدھو نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے سب جیزوال نے آج کافی زیادہ بہترین بلے بازی کی ہے انہوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوت کیا ہے ساتھ میں انہوں نے جس پرکار سے توفانی پاری کھیلتے ہوئے ریکارڈ توڑا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس ان سے بہترین بلے باز فیلحال کی استطیق میں موجود نہیں ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں کافی زیادہ بہترین بلے باز اور گین باز موجود ہیں جن کے دم پر بھارتی ٹیم کو جیت مل سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یہ شرسوی جیس وال اگر بہترین بلے بازی نہیں کرتے تو شاید بھارتی ٹیم کا اس میچ کے اندر جیت حاصل کروانا کافی زیادہ مشکل ہوتا تو وہیں سورف گانگولی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یہ شرسوی جیس وال نے آج میرا ریکارڈ توڑ کر مجھے کافی زیادہ خوشی محسوس کرائی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر سب جیس وال میرا ریکارڈ توڑ دیں گے تو یہ کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا حالانکہ بھارتی ٹیم کے بعد اس سمیں کافی زیادہ بہترین بلے باز موجود ہیں اور سلامی یشسوی جیس وال انہی میں سے ایک ایسے بلے باز ہیں جو اپنے پردرشن کے دم پر سبھی کو پرباوت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یشسوی جیس وال نے آج اس پرکار سے ریکارڈ توڑتے ہوئے سب سے زیادہ چھکے ایک پاری کے اندر لگائے ہیں اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ کھلاڑی آنے والے سمیں میں ٹیسٹ کرکیٹ کے اندر الگ طریقے سے ریکارڈ توڑنے میں وشواس رکھے گا کیونکہ اس ٹیم کے بعد اس سمیں کافی زیادہ بہترین بلے باز اور گیند باز موجود ہیں جو کسی اور ٹیم کے باز میں موجود نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یشسوی جیس وال کی طوفانی بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے اور انہوں نے جس اپروچ کے ساتھ بلے بازی کی ہے اسے کے چلتے بھارتی ٹیم مضبوطی حاصل کر پائی اور اس میچ کو انگلینڈ کے خلاف بڑی آسانی سے چوتھے دن جیت گئی ہے تو وہیں ویرات کوہلی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج بھارتی ٹیم کی طرف سے اگر یشسوی جیس وال کی بہترین بلے بازی دیکھنے کو نہیں ملتی اور ان کا دہرہ شدک دیکھنے کو نہیں ملتا تو شاید بھارتی ٹیم اس میچ کے اندر جیت حاصل نہیں کر پاتی اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے یشسوی جیس وال نے ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ کر بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلائی ہے ایسے میں یشسوی جیس وال کے پردرشن کو دیکھ میں زیادہ خوش ہوں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں کس کھلاڑی کے نمبر جیت حاصل کر سکتے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ایک بار پھر جھوٹا ہے گھمنڈی انگلینڈ کا گرو راجکورٹ کے سوراست کرکٹے سٹیڈیم میں ایک ایسا کانٹی کا ٹیسٹ میچ دیکھنے کو ملا جسے چار دینوں میں ہی ٹیم انڈیا نے ختم کر دیا وہ بھی اس درمیان جب ایسا لگ رہا تھا یہ میچ تو ڈرو ہو جائے گا یا پھر انگلینڈ اسے اپنا نام کر لے گی اور یہ سمبھو ہو پایا یشسوی جیس وال کے دوہرے شتک کے ساتھ ساتھ گل سرفراز کی توفانی بیٹنگ اور بھارت کے سپن گیندباسوں کے جلوے کے کھارڑ جی ہاں دوستو یشسوی جیس وال نے سپید جرسی میں ٹیسٹ کو ٹی ٹونٹی بناتے ہوئے دو سو چودہ رنو کی ریکارڈ ٹوڑ پاری کھیل ڈالی جسے انہوں نے چودہ چوکے تو وہیں بارہ خوفناک چکوں سے سجایا تھا ان کا بخوبی ساتھ نبھاتے ہوئے گل نے کیاون تو وہیں سرفراز خان نے بھی توفانی اور سچون بنا دیئے اس کے دم پر انگلینڈ کو چودھی پاری میں پانچ سو سنتاون رنو کا لکش حاصل ہوا تھا جسے چیز کرنا تو انگریزوں کے بس کی بات بلکل بھی نہیں تھی یہ بات تو ہر کسی کو پتا تھی چاہے انگلینڈ دو بار بیٹنگ کر لیتی لیکن اس لکش کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتی تھی ایسا سبھی کا ماننا تھا اور امید کے مطابق ہی بھارتی گیندبازوں نے اپنے فینس کو بلکل بھی نراش نہیں کیا پہلے بمراہ تو پھر ان کے بعد آیا سر رویندر جڑے جا کا تفان اور انہوں نے آلی پاپ اور جانی بیرسٹو کو پاویلین کا راستہ دکھا کر انگلینڈ کی ہار سونشت کر دی ان کی کمر دور دی تھی ان کے بعد باری آئی کھل دی پیادوں کی انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ایک کے بعد ایک انگلینڈ کے سب سے بڑے تین بلکل باز جو روٹ اور بینسٹوک کے ساتھ ریان احمد کو چلتا کر کیبل پچھراس رنوں پر ہی ساتھ انگلیش بلکل بازوں کو ڈھیر کر اور چوتھے دن ہی ٹیم انڈیا نے دو ایک سے اس ٹیسٹے سیریز میں بڑھت حاصل کر لی اس کے بعد تو جہاں ایک طرف پورا ہندوستان خوشک سے جھوم رہا تھا تو وہیں انگلیش کھے میں ماتم چھایا ہوا تھا کیونکہ بیس بول کے پلان پر بھارتی ٹیم نے پوری طریقے سے پانی پھیر دیا تھا اور ایک بار پھر وہی ہوا جس کے امید تھی دوبارہ سے انگلیش کھلاڑیوں نے اپنا پورانا رونا دھونا شروع کر دیا یہاں تک کہ اب انگلیش کپتان بینٹ سٹوک کا رییکشن سامنے آیا وہ کافی گستے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا پچھ کے ساتھ کیا ہوا جب بھارتی بلے باز بیٹنگ کر رہے تھے تب ایسا لگ رہا تھا جیسے فلیٹ پچھ ہے لیکن جیسے ہی ہماری بیٹنگ آئی تو سپرنگ گید بازوں کو اتنی زیادہ مدد ملنے لگی جب ہم پاویلین گئے تھے اس دوران ضرور پچھ سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہوگی کیونکہ ایسا ٹریم انڈیا کر سکتی ہے انہوں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے اور یہ ان کا گھر ہے اتنی بڑی ہار کی امیت تو ہم نے بھی نہیں کی تھی یہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے لیکن ہر ہار کے پیچھے کوئی کارڑ ہوتا ہے جیس وال اور سرفراز نے جس طریقے سے بلے بازی کی وہ دونوں ہم سے میچ کو دور لے گئے اور ہم وہی پر لگ بھگ ہار گئے تھے ہمارے گیند باز بکٹ نہیں لے پایا اور وہ ہماری سب سے بڑی ناکھامی تھی جیہاں دوستوں کیول یہی نہیں آگے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں پتا تھا کہ ٹریم انڈیا کے سپن گیند بازوں کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور ایسا ہی ہوا پھرکی کے سامنے ایک بار پھر ہم پوری طریقے سے ڈھیر ہو گئے اور ہمارا کوئی بھی پلان کام نہیں آیا حسار کو برداشت کرنا کافی مشکل ہے اس کے ساتھ کئی بڑے بڑے کارن ہیں لیکن اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ کچھ دنوں میں اگلا ٹیسٹ میچ شروع ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے لیکن ہم ٹیم انڈیا سے بدلہ ضرور لیں گے تو دوستوں دیکھا اپنے کس طریقے سے بین سٹوک نے تو اب اپنی غلطی ماننے کے جگہ ہمیں ہی دھمکا ڈالا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس جیت کا سب سے بڑا ہیرو کون ہے جیسوال روہت گل جڑے جا یا پھر کوئی اور کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ تیسرے ٹیسٹ میچ کا چوتھے دن رومانچ جا پہنچا انگلیش ٹیم کا گھمنٹ دیکھنے لائک تھا وہ تو چھٹیاں منا کر بھارت آئے تھے انہوں نے سوچا کہ ٹیم انڈیا کو حرانہ بچوں کا کھیل ہے کیونکہ بھارتی ٹیم مین بھوکی کمی تھی لیکن ان کے اس گلک فہمی کو بھارت کی یور ٹیلینڈ نے پل بھر میں تحس نیس کر دیا جب تیسرے دن شتک لگانے والے اسسو جیسوال نے چوتھے دن اپنے بلے سے توفان نہ کیول دورہ شتک جڑا بلکہ سرپراس کھان کے ساتھ مل کر ٹیم انڈیا کو انگلینڈ پر 556 ننو کے لیٹ دلوا دی جی ہاں اسسو جیسوال نے سپھی جرسی میں ٹیسٹ کو ٹی ٹوئنٹی بناتے ہوئے دو سو چودہ رنوں کے ریکارٹور پاری کھیلی جیسے انہوں نے چودہ چوکو اور وارا خوفناک چوکو سے سجایا تو ان کا بکو بھی ساتھ دیمہاتے ہوئے گلنے ان کیان نوے سرپراس کھان نے بھی توفان یار سرٹن مرائے اس کے دم پر انگلینڈ کو چوتھی پاری میں 557 رنوں کا لقشہ ہنسیل ہوا جیسے چیز کرنا انگلینڈ جو کی بس کی بات بلکل نہیں تھی یہ بات تو ہر کسی کو پتا تھی چاہے انگلینڈ دو بار بائٹنگ کر لیتی لیکن اس لقش کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتی تھی ایسا سب ہی کماننا تھا اور امید کے مطابق ہی بھارتی گیند باجوں نے اپنے فینس کو بلکل بھی نراشت نہیں کیا جہاں دروو جوریل پچھلی پاری کے ستک ویر ویر ڈکیت جلد باجی میں دروو جوریل کی زبردست ٹمپنگ کے چلتے رہن آؤٹ ہوئے تو پھر ان کے ساتھ ہی جیک رولی کو بومرہ نے اپنی ڈیڑھ سو کلومیٹر والی رپتار سیلیبلیو ڈبلو کر انگلینڈ کو کیول اٹھارا کے سکور پر دو بڑے جھٹکے دیئے حالکہ اس کے بعد انگلیجوں نے سملنے کا بھرپور پریاس کیا لیکن تیج گیند باجوں کے بعد آیا سر روین جڑیجہ کا تفان اور انہوں نے آلیو پاپ جانی بیرسٹو کو پویلنگ کا راستہ دکھا کر انگلینڈ کی ہار سنشت کر کے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی جہاں سکور بوڈ پر کیول پچاس رن تھے اور انگلینڈ کے چھے والے باج پر پویلنگ لوٹ چکے تھے اس کے بعد بھی رکنا کیا ہوتا ہے یہ تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں اور بومرہ جڑیجہ کے علاوہ کل دیپ اور سرپراز نے بھی اپنی قاتلانہ گیند باجی سے ایسی تباہی مچائی کی چوتھے دن ہی ٹیم انڈیا کو ایک یادگار جیت دلا کر انہوں نے سیریز میں دو ایک سے بھرت بنا لی اس کے بعد تو جہاں انگلینڈ کے میں میں ماتوں کو محول ہے تو پوری دنیا ہندوستان کو سلام کر رہی ہے اب دنیا بھر کے کئی بڑے بڑے دگجوں کے ریاکشن بھی سامنے آئے ہیں جی ہاں سب سے پہلے تو برینڈا میکولن کی آنکھیں پوری طرح فٹی رہ گئے انگلی شکوچ پوری طریقے سہران تھے اور پریشان بھی نظر آئے یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سوچا تھا بیس بول ہمارا انداز ہے لیکن انڈیا میں آ کر ہماری غلط فہمی دور ہو گئی یہ سسوی اور سرپراز تو ہم سے بہتر بیس بول کھیل سکتے ہیں یا مجھ آج پتہ چلا یادی ہم دونوں اتنی توپھانی بلے باجی نہیں کرتے تو اس میچ میں اتنے نہیں پیچھے چھوٹتے ٹیو انڈیا نے ہمیں پورے طریقے سر آیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اس قرابہ آسٹریلیا کے محانطم کپتان رکی پونٹنگ کبھی ریاکشن نکل کر سامنے آیا انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا انگلینڈ کبھی بھی انڈیا میٹس سیریز نہیں جیت سکتی وہ بھی بھارت ہی ان ٹیلنٹڈ کھلاریوں کے سامنے اس ٹیم میں کوئی بھی بڑے نام نہیں ہے رویت اور جڑیجا کو چھوڑ دے تو ایسا کوئی کھلاری نہیں جس نے پانچ ٹیسٹ میچوں کے ایکسپیرینس حاصل کیا ہو لیکن آپ دیکھئے کیسے اس اسوی نے بلے باجی کی کیسے گل بیٹنگ کر رہے ہیں کیسے سرپراز نے ڈیبیو میچ میں ہی سبھی کو امپریس کیا انڈیا جیسے ٹیلنٹ دنیا میں کسی ایک پاس نہیں ہے یا ان کی سب سے بڑی خوبی ہے وہی ویرین سیواغ نے بھی جیس وال کو بدھائی دیتے ہوئے کہا بیک ٹو بیک ڈبل سینچوری اس اسوی جیس وال کے لیے انہوں نے ریورس کو سپنرز کو بلکل ویسے دھویا جیسے کہ انہیں دھویا جانا چاہیے دے دن آدن اس دماغ کے دار جیت کی بہت 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 آئی یا تک کہ پاکستان ان دونوں کی بلے باجی بھارت کی جیت کے چرچے کی ہاں تو اے بکتر بھی ان کے مرید ہو گئے انہوں نے کہا تھا کہ ما شاء اللہ انگلینڈ یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ آسانی جیت جائے گی لیکن بھارت کے ان یوہ تیلنٹر کھلاری انہیں دکھا دیا کیوں بھارت کتنی خطرناک ٹیم آنی جاتی ہے سچ میں ان سے کبھی کبھی جلن ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایسے کھلاری ہیں جو انگلینڈ جیسے دگش ٹیم کو برے طریقے سراتے ہیں یہ سسوی سرپراز گل ان سبھی کو بہت 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 آئی دینا چاہتا ہوں اللہ کے مہر رہی تو ٹیم انڈیا چار ایک سے اٹس سریز جیت جائے گی یعنی اب خود گوتم گمبر کا کہنا ہے کہ یہ سسوی جیسوال ٹیلنٹ کی کھدان ہے یعنی میں کہوں کہ وہ بھارت کے دوسرے اوش شرما ہے تو غلط نہیں ہوگا انہیں اس پاری کی بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں انہی کی وجہ سے ہم اتنی آسانی سے یہ ٹیسٹ میں جیتے ہیں بھارتی ٹیم نے ہر ایک چھیتر میں لاجوہ پردشن کیا گین باجی ہویا بلے باجی پھر فیلڈنگ بھارت اول درجے کی کر کے آئے تب ہی تو ہم چیمپئن بنے ہیں